اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا محضبان امتیاز شاد قوموں کی بربادی اور تباہی کی جو نشانیاں اور علامات پران مجید میں پیش کی گئی ہیں وہ یقینی طور پر دنیا کے ہر معاشرے پر لاغو ہوتی ہیں جن معاشروں میں بد اخلاقی جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور نظام تعلیم نکارہ ہو جاتا ہے وہ معاشرے بے رہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے جن معاشروں کے اندر اخلاقیات اروج پر ہوتی ہیں اور نظام تعلیم بہترین ہوتا ہے وہ معاشرے ترقی کی راہ اپنا لیتے ہیں اور وہ اروج پاتے ہیں اقوام عالم کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں آپ اگر ان کا جائزہ لے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اقوام جنہوں نے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا بد اخلاقی کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکا وہ معاشرے ترقی کر گئے جنگ عظیم دوئم کے اندر جب جرمنی برطانیہ کے ساتھ میدان عمل میں تھا جنگ کے میدان سجے ہوئے تھے تو سر ونسل چرچل نے کسی سے پوچھا کہ بتایا جائے کہ ہمارا نظام عدل کیسا کام کر رہا ہے تو کسی نے کہا کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے تو ونسل چرچل جو ہے وہ پرسکون ہو گئے اور انہوں نے تاریخی جملہ بولا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارا نظام عدل درست کام کر رہا ہے تو میں شکست نہیں ہو سکتا بدقسمتی سے مسلم معاشرے جو ہیں ان کے اندر بد اخلاقی تعلیم کا پسماندہ ہونا اور نظام عدل کا اپنی موت مر جانا یہ عام سی بات ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم اسلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پستی کی طرف چلتا گیا یہاں تک کہ عالم اسلام جو ہے وہ ٹکے ٹکے کا موتاج ہو گیا حالانکہ ان کے پاس سونے چاندی کے امبار لگے ہوئے تھے تیل کے زخائر موجود تھے اس کے باوجود تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے علم کی رہ کو چھوڑ دیا اگر وہ علم حاصل کرتے تو چاندی سونے اور تیل کے کونوں کو خود ہی استعمال میں لاتے اور مال و دولت کا اپنی عوام کے اوپر استعمال کرتے تو ترقی یقینی بات ہے وہ کر جاتے لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے بد اخلاقی کا راستہ اپنا لیا آیاشیوں میں پڑ گئے اور ان راستوں پر نکل گیا ہے جن کے بارے میں قرآن و سنت نے سختی سے منع فرمایا تھا بلکل یہی حال وطن عزیز پاکستان کا ہے پاکستان کے اندر بھی بد اخلاقی اپنے اروج پر ہے کوئی بھی ایسا آپ کو شعبہ زندگی نظر نہیں آئے گا جہاں عدل و انصاف قائم ہو جہاں امانداری کا بول بالا ہو آپ ایک مزدور سے لے کر حاکم وقت تک جس کو بھی دیکھیں گے وہ اپنے اپنی چونچ اور جبرے کے حساب سے اتنی لوٹ مار اور نوچ رہے چیزوں کو جتنا وہ نوچ سکتا ہے جس کا جہاں دعو لگتا ہے وہ اسی طرح سے دوسرے ساتھ والے لوگوں کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے اگر کوئی ریاست کا حاکم ہے تو وہ بڑی سطح پر بڑے بڑے کھانچے مار رہا ہے اور اگر کوئی نچلی سطح پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی سطح پر لوٹ مار کر رہا ہے لوٹ مار کا بزار اس حد تک گرم ہو چکا کہ ریاست پاکستان کے پلے اب کچھ بھی نہیں بچا ہم ٹکے ٹکے کے موتاج ہو گئے اور ہم نے آج جتنا بھی سفر تیہ کیا ہے پچھتر چھتر سال کا اس کے اندر سے آ کر اس وقت ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ بربادی کے سواہ میں کچھ بھی نظر لیا ہے حالانکہ پاکستان دنیا کا بڑا چھٹا بڑا ملک ہے جو زراد رکھتا ہے اس کے باوجود ہماری بدقسمتی دیکھئے ہمارے حکمرانوں کی لوٹ گسوٹ کا انداز دیکھئے کہ آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ گندم دستیاب نہیں ہے اور اگر دستیاب ہے تو وہ بہت مہنگے داموں دستیاب ہیں پانی کی قلت کا ہمیں سامنا ہے اناج کی قلت کا ہمیں سامنا ہے اندن ہمارے پاس نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم فقر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستان میں ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد جو پڑھے لکھے لوگوں کی ہے وہ اس وطن عزیز کو چھوڑ کر بیرونے ملک جا رہے ہیں کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے جب بدقسمتی اس انداز تک پہنچ جاتی ہے تو یاد رکھیے گا پھر تاجروں کے ہاتھوں تجارت رسوا ہوتی ہے اہلِ علم و دانش کے ہاتھوں قومیں برباد ہو جاتی ہیں ان کا ایک ایک جملہ قوموں کو صدیوں پیچھے لے جاتا ہے اگر یہ انجام ہو جائے بد اخلاقی کا کہ جہاں پر زناکاری جوہ شراب ہر طرح کی بے ہیائی معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑے شوق اور فخر سے کی جا رہی ہو تو پھر اس کی بربادی جو ہے وہ یقینی ہو جائے کرتی ہے یعنی آپ اندازہ کریے کہ ایسے اندام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی رہنماں ہیں پھر ان کے ہاتھوں دین برباد ہو جاتا ہے بد اخلاق قوموں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہاں کے ججز کے ہاتھوں ہی انصاف کا قتل عام ہوتا ہے وہاں عوام کو کسی وقت سکون میسر نہیں ہوتا ہر لمحے عوام پریشانیوں کا مسائب کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے موجودہ حالات میں پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کل کا سورج عبارہ لیے نئی کون سی تنگی اور پریشانی لے کر آئے گا ہر طرف چیخ و پکار ہے مگر ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کانوں تک جون ہی رینگ رہی ہے ان کے لیے ایک ہی مدہ ہے کہ مدہ مقابل فریق کو کتنا گرائے جا سکتا ہے وہ گرائے جائے بدقسمتی دیکھئے اس قوم کی کہ یہ قوم جو ہے پچھلے پچاس سال سے ایک ڈگڈگی والے مداری کے پاس کھڑی ہوتی ہے تو دوسرا لے کر مداری اپنا بندر آتا ہے تو یہ قوم ادھر چلی جاتی ہے پھر وہ واپس دوسرے کے پاس آ جاتی ہے پھر اگلے کے پاس چلی جاتی ہے اسی طرح ہر شخص نے اپنا اپنا بندر اور اپنے اپنی ڈگڈگی پکڑی ہوئی ہے اور وہ بجائی جا رہے ہیں اور یہ قوم جو ہے وہ تماشاں دیکھنی جا رہی ہے حال یہ ہو گیا ہے کہ آج پاکستان کی عوام کے پاس جو ہے وہ اپنی دو وقت کی روٹی کے حصول کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہیں بچا جس کو دیکھو وہ ایک کا دھڑا کٹ رہا ہے اور ایک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مخاسمت رکھتے ہوئے اس کو انتہائی نچلے درجے تک دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اہلِ علم و دانش کو ہر ہر دڑے نے خرید رکھا ہے اہلِ علم فکر کو ہر ہر دڑے نے خرید رکھا ہے منصفوں کو ہر دڑے نے خرید رکھا ہے طاقت کے تمام ایوان جو ہیں وہ منقسم ہیں یعنی پاکستان کے ہر ادارہ جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہمیں نظر آتا ہے اس وقت بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر یہ قوم ٹرسٹ کر سکے کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں بچا جس کے اوپر یہ قوم جو ہے وہ یہ توقع کرے کہ یہاں سے مجھے انصاف ملے گا قوم کے نوجوان اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں پڑے لکھے نوجوان جن پر ریاست کا بڑا سرمایہ خرچ ہوا ہے وہ یہاں سے کوچ کر رہے ہیں یہاں کا تاجر یہاں سے رخصت ہو رہا ہے کاروباری حضرات اپنے کاروبار بند کر کے دیگر ممالک میں اپنے کاروبار شروع کر چکے اور پاکستان کے حکمران ہیں کہ وہ ابھی تک اس بات پر بزد ہیں کہ ہم نے فلان شخص کو پکڑنا ہے اسے جیل میں ڈالنا ہے اور اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں ہمارے سامنے اور کوئی کھڑا نہ ہو سکے اگر ان تمام چیزوں سے آپ کو فرصت مل گئی ہو تو ذرا غور کیجئے ذرا سوچئے پاکستان کا مستقبل پاکستان کا نوجوان ہے اور پاکستان کے نوجوان کو آپ نے رسوا کر دیا ہے پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے جب اپنے حریف ملک بھارت کے میڈیا کو دیکھتا ہے وہاں جو ہماری تظلیل ہو رہی ہے اس کو سن کر اسے دیکھ کر اس کو شرم آتی ہے خدا کا خوف کیجئے ابھی بھی وقت ہے وطن عزیز کے نوجوانوں کو کوئی سہارا دیجئے یہ نوجوان ہی ریاست کو بچا سکتے ہیں اگر نوجوانوں میں انتشار پیدا ہو گیا تو پھر کئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں دیکھو ملک کے اندر انصاف قائم کر دو ملک کے اندر عدلو انصاف قائم کر دو ملک کے املاک پر کبھی کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ حملہ آور ہو جب ملک کی قوم کو نوجوانوں کو بھوکھا ننگا رکھو گے انہیں بے روزگاری کی دلدل میں پھینک دو گے تو پھر وہ کیا کریں گے پھر ان کو جو پکارے گا وہ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان میں نکل آئیں گے اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آگ کس کے گھر کو لگ رہی ہے ابھی بھی وقت ہے پاکستان کا سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کا نگے بان ہو اپنا اپنے گرد و نوہ کا خیار رکھئے گا پاکستان پائن نوہ